نمسکار پیارے دوستو جمسید پور واسیو اور جھرکن کے رہنے والے ابھی جمسید پور کے لیے ایک بری خبر یہ آگئی ہے کہ جمسید پور میں بھی اب کرونا جان لیوہ ثابت ہو چکا ہے کرونا سے آگ جمسید پور میں ایک موت ہوچکی ہے حالانکہ اب تک بہت خوشی میں تھے ہم لوگ کہ کرونا میں لگتار سے کیس بڑھ رہے جاتا جمسید پور میں اور بہت زیادہ لوگ ریکوبر بھی ہو رہے ہیں لوگ بہت اتمنان سے تھے کہ ٹاٹا میں تھوڑی کوئی مرتے ہیں لیکن یہ آپ خوشی رہنے کی بات نہیں ہے آپ کو چھوٹ سنتہ کرنا پڑے گا اور اپنے آپ کو حیثیات رکھئے گھروں میں رکھئے اور اس کے علاوہ اپنے آس پاس کے لوگوں کو بچائیے اس کے لیے آپ کو ماسکہ استعمال کیجئے نیو جس طرح سے ہے کہ بڑھ سے سنکرمن کے بیچ کرونا آج جان لیوہ ہو گیا ہے اس کی سپیٹ میں آنے سے جمسید پور کی پہلی موت شانیوار کو ہوئی بڑھ میں بھرتی تھے ان کی عمر 71 ورس تھی وی ٹاٹا اسٹین کے پورو کرمچاری اور یونین نیتا اور ویبھن سماجک ایوہم ماروہ دکار سنگٹھن سے جڑے تھے اپاجکت نے ان کے کرونا پریت ہونے کی پشتی کی ہے گت 29 جون کو سانس لینے کی تکلیف کے بعد انہیں سناری خونٹاڈی نیوازشی دینے سرما کو ٹی ایم ایچ میں بھرتی کرائے گیا تھا بعد میں ہی جانچ میں انہیں کرونا پوزیٹیپ پایا گیا انہیں پورو میں کئی بار نیومونیا ہو چکا تھا اس لیے ان کے پھے پھڑے کمجور ہو گئے تھے اس وجہ سے انہیں وینٹی لیٹر پر رکھا گیا تھا ویسے اکتوبر 2018 میں وہ پلنگ سے گر کر درگھٹنا گرس ہو گئے تھے اس گھٹنا میں ان کی ریل کی ہڈی ٹوٹ گئی تھے جس سے ان کے سریر کا نچلا حصہ لکوا گرس ہو گیا تھا ان کے انہیں پریجنوں کے ان کے جانے کے بعد ریویوار کو سبح پرشاسن کی دیکھ ریکھ میں انتین سسکار ہوگا پورو سنگھ بھوم جلہ راجے میں کرونا مریضوں کے معاملے میں پہلے نمبر پر ہے جلے میں اب تک 465 لوگ سنگرمیت ہو چکے ہیں اور یہ پہلا موت بھی ہو چکا ہے اور جھارکھن میں بھی لگتار کیس بڑھتے چلے جا رہے ہیں دھائی ہجار کے لگ بھک کیس ہو چکے ہیں جھارکھن میں اور اس کے علاوہ جھارکھن سے باہر کی بات کریں تو آل ور انڈیا میں بھی لگتار کیس بڑھتے چلے جا رہے ہیں ساڑھے چھے لاکھ سے زیادہ لوگ انڈیا میں کرونا پیسنٹ ہو چکے ہیں اور اس کے علاوہ ٹوٹل انڈیا میں اٹھارہ ہجار سے زیادہ موتیں ہو چکی ہیں پورے دنیا کی بات کریں تو ورلڈ میں بھی لگتار کورونا کیس کافی تیز سے بڑھ رہا ہے اور ایک دن میں پورے دنیا میں دو لاکھ نئے کیس بڑھتے چلے جا رہے ہیں اور اب تک پورے دنیا میں ایک کروڑ بارہ لاکھ کورونا تنگرمت لوگ ہو چکے ہیں جس میں سے ساڑھے پانچ لاکھ سے زیادہ لوگوں کی موت ہو چکی ہے نمبر ون پر کورونا کیس کے معاملے میں امریکہ ہے جہاں پر اٹھائیس لاکھ سے زیادہ لوگ کورونا پیسنٹ ہیں نمبر دو پر برازیل ہے جہاں پندرہ لاکھ نمبر تین پر رشیہ ہے جہاں پر لگ بھگ پونے سات لاکھ اور نمبر چار پر انڈیا جو ساڑھے چھ لاکھ پر ہے لیکن جیسا انڈیا کا سپیڈ ہر دن ابھی بیس بائیس ہزار لوگ انڈیا میں کورونا کیس بڑھ رہا ہے تو یہ ایسا لگ رہا کہ کل سام تک انڈیا نمبر تین پر آ جاگا پورے دنیا میں تو یہ اچھا بات نہیں ہے چندہ کی بات ہو رہی ہے اور انڈیا میں ایسا کیس بڑھ رہا ہے تو بہت جانلیوہ ہونے کا اندیسہ بھی دکھ رہا ہے اپنے آپ کو بچائیے سرکشت رہیے لوگ داؤن کا پالن کیجئے ماسک کا استعمال کیجئے جب بھی گھر سے باہر نکلئے تو بینہ ماسک کے باہر مت نکلئے اس کے علاوہ اپنے ہاتھ کو ہمیشہ ہر گھنٹہ دو گھنٹہ میں دھوتے رہا کیجئے باہر سے آنے کے بعد تو جرور ہاتھ دھوئیے اور کم سے کم بیس سکنڈ تک ہاتھ ہوئیے اس کے علاوہ سوسل ڈسٹینسنگ کا دھیان رکھئے جب بھی آپ اس میں دو لوگ بات کر رہے ہیں تو دو گھر کی فاصلہ رکھئے اور دونوں پارٹی ماسک میں ہونا چاہیے دربی سمان دکان وغیرہ میں دلانے جا رہے ہیں تو جکندار کو بھی ماسک میں رہنا ہے اور کسٹمر کو بھی ماسک میں رہنا ہے اپنے آپ کو بچائیے جمسیفر میں کیس آ چکا ہے مارنے کا نیوز آ چکا ہے ابھی اس سے ہم لوگوں کو سطح کر رہنے کی ضرورت ہے میں اور بھی جنکاری آپ کو سامنے اکٹھا کرتا رہوں گا پلیز میرے چینل جمسیفر جنکاری اینڈ فیکٹس کو سبسکرائب کیجئے اور تاکہ آپ کو نئی نئی نیوز ہمیں ساں ملتا رہے گا اور ہمارے نیوز میں کچھ اگر آپ کو اچھا لگے تو ضرور کومنٹ کیجئے اور اچھا نہ لگے تو ضرور پھر بھی کومنٹ کیجئے تاکہ میں اپنے اندر صدھار لاسکوں اور میرے ویڈیو کو اپنے دوستوں تک شیئر کیجئے سبسکرائب ضرور کیجئے تاکہ میرا حوصلہ بنے اور اپنے دوستوں سے بھی اچھا لگے تو ضرور سبسکرائب کروائیے تھانکیو بائی بائی